سوال کیا ہے کہ کشف الالحام کی حقیقت کیا ہے اور دوسرا سوال اسی جواب کاغذ میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا پروفیسر ڈائنٹر طالب الرحمن صاحب حفظ اللہ اس کا جواب دیں گے کشف الالحام حقیقت میں چور دروازہ ہے اللہ کی صفت علم غیب کا اس کشف اور الہام کے ذریعے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا جس کو شیخ زکریہ نے اپنی کتاب فضائل صدقات اور فضائل آمال میں لکھا کہ ایک مجزوب تھا اس نے چیخ ماری سبب پوچھا گیا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے اس موقع پر ایک عالم موجود تھے جنہوں نے ستر ہزار کا عدد جو انہوں نے ورد تھا وہ کیا ہوا تھا اپنے لیے اور اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی کہنے لگے کہ میں نے دل ہی میں وہ ورد جو ہے اس کی والدہ کو بخش دیا عصال کر دیا عصال سواب تو تھوڑی دیر میں وہ مجزوب جو ہے خوش ہو کر کہنے لگا چچا میری ماں جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئی ہے اور جنت میں جا رہی زکریہ صاحب فرماتے ہیں یہ کشف تھا کشف اور الہام کے ذریعے ایک مجزوب باغل مجزوب باغل کو کہتے ہیں وہ جنت کو بھی دیکھ رہا ہے جہنم کو بھی دیکھ رہا ہے ماں کو جلتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے جنت میں جاتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے یہ چور دروازہ ہے کوئی کشف نہیں کوئی الہام نہیں ہاں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں ایک الہامی آدمی چھوڑے جا رہا ہوں اگر کسی پر الہام ہوتا ہے وہ عمر بن خطاب ہے جس کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے اگر الہام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ایسے عقیدے والے انسان پر جس کی توحید درست ہے کوئی بات اس کے دل میں ڈالی جائے تو صحیح ہے لیکن کشف کا معنی یہ لے لیا جائے کہ کشف قبور بھی ہے جانتے ہیں قبر میں کیا ہو رہا ہے کشف قلوب بھی ہے دل کو چیر کر دیکھ لیا ہے کہ اس کے دل میں بسوسے کیا آ رہے ہیں یہ تمام کی تمام خرافات ہیں یہ اللہ کی صفت علم غیب میں چور دروازہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں جو مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا پہاڑ کی طرف دیکھو یہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو یعنی یہ محلت دینا کہ تم دعویٰ کرو کہ ہم جانتے ہیں کیا ہے زمین کے نیچے کیا ہے آسمان کے اوپر ایک مرہ ہوا انسان جانتا ہے کہ اس کی قبر پر چڑا آ کر بیٹھا ہے یا چڑی آ کر بیٹھی ہے یہ کشف کے ذریعے ہے تو یہ طریقہ جو ان لوگوں نے صوفیوں نے اختیار کیا ہے یہ سرسر غلط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا یا نہیں تھا کیا اللہ کے نبی انسان تھے یا نہیں تھے اللہ کے نبی ٹرانسپینٹ تھے کہ یہاں سے شوائیں آتی تھی گزر جاتی تھی سایہ نہیں پڑتا تھا اگر کوئی ایسا شفاف انسان موجود ہو کہ جس کے اندر سے شوائیں داخل ہو اور نکل جائیں تو کوئی سایہ نہیں لیکن اگر اللہ کے نبی گوشت پوسٹ کے انسان تھے تو لازمی سایہ تھا اور کہا جائے کہ اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا تو جو لباس پہنتے تھے کیا وہ بھی اس کا بھی سایہ نہیں تھا حضرت زینب بیان کرتی ہیں مسند احمد کی روایت ہے کہ میں اللہ کے ربی مجھ سے ناراض ہو گئے کسی مسئلے پر تو میں نے تیاری کر لی کافی دن تک اللہ کے نبی نہیں آئے میں نے تیاری کر لی کہ میں اپنے والدین کے گھر جاتی ہوں تو میں نے دیکھا کہ معنی ایک سایہ دروازے میں داخل ہوا ان کا خیال تھا کہ میرا بھائی مجھے لینے کے لئے آیا ہے حضرت زینب کہتی ہیں کہ اس سایہ کے پیچھے پھر اللہ کے نبی داخل ہوئے وہ سایہ اللہ کے نبی کا سایہ اس لئے یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا خرافات میں سے ایک بات ہے حقیقت میں کچھ نہیں جزاکم اللہ خیرت جزا وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین